السلام علیکم تو کیسے ہیں سب آج الحمدللہ الحمدللہ رمضان المبارک کا آٹھوار روز ہے آپ سب کو میری طرف سے یہ رحمت والا مہینہ بہت بہت مبارک و اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں بہت زیادہ عباد کرنے کی تفیق دے آمین and it's my first vlog of Ramadan شریف سوچا تو یہ ہوا تھا کہ اب عید کے بعد ہی vlogs بناوں گا لیکن آج میں پھر کیمرے کے سامنے بیٹھ گیا and reason is کہ کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تم ٹیلی vlogs بنایا کرو کیونکہ ابھی تم بھگنر ہو اور بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کو ڈیلی vlogs بنانے کی ڈیلی vlogs بنانے سے آپ کو ایک سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا and دوسرا کہ آپ ایک ٹریک پر چڑھائیں گے so آپ کو کبھی مشکل نہیں ہوگی vlogs بنانے میں and second thing کہ میرے دوستوں نے مجھے بولایا کہ یار جیسے تم پہلے انرجیٹک ہو کے بولا کرتے تھے vlogs بنایا کرتے تھے اب تم میں وہ والی بات ہی نہیں رہی اب تم ایسے جیسے مرے ہوئے کیمرے کے سامنے آتے ہو تو میں نے بولا کہ یار اس چیز کا تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میری انرجی کی ادھر گئی ہے and ان سے میں نے question کیا کہ یار جو ہے ڈیلی vlogs میں میں کیا اپلوڈ کیا کروں ہر اوز میں کونسا vlog بنانوں تو وہ کہتے ہیں کہ vlogs بھائی مطلب کیا آتا ہے مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین ہوتی ہے ڈیلی لائف جو ہوتی ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں پھر سوچنے لگ پڑا یار میری تو ڈیلی لائف اتنی بھوڑ ہے میں خود تانگا آجاتا ہوں تو اسے میں ریکارڈ کیسے کروں خیر جو بھی ہے پھر میں نے سوچا کہ یار رمضان شریف ہے تو میں کام کرتا ہوں کیونکہ میرے vlog اکثر ہوتی ہیں ٹرائبلنگ والے یا پھر میں کوئی نہ کوئی چیز دکھا رہا ہوتا ہوں کوئی historical place ہو سکتی ہے یا کچھ بھی تو میں نے سوچا کہ ہم ہی کام کرتے ہیں جیسا کہ رمضان کا محینا تو چادر ہے تو ہم کیوں نہ اپنی جو مسجدیں ہیں ان کو اکسپلور کریں اس سے یہ ہوگا کہ جو فارن ہوتے ہیں ان کو بھی ایک تجسس ہوتا ہے نا کہ مسلمانوں کی مسجدیں اندر سے کس طرح کی ہوتی ہیں چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں ان کی مسجدیں کس طرح کی ہوتی ہیں سو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے vlog بھی بان جائیں گے اور ہمارے مسجدیں بھی اکسپلور ہو جائیں گی اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ ایک اچھا کام ہی ہو اور اس کے بعد مجھے vlog بنانے کی اگزمپل ملی وہ یہ ہے کہ جیسے لوگ ڈائری لکھتے ہیں کہ اپنی لائف جو ہے نا وہ نوٹ بک کے اوپر نوٹ کرتے ہیں کہ آدم نے یہ کیا وہ کیا یہ ہمارا آج مسجد مومنٹ تھا یہ ہمارا جو آج سیڈ مومنٹ تھا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے لائف میں سارا کچھ وہ ڈائری میں لکھتے ہیں سو مجھے بولا گیا ہے کہ تم نے ڈائری نہیں لکھنی تم نے اپنے جتنے بھی یہ کی مومنٹس ہیں نا وہ تم ارکارڈ کرو گے اور اپلوڈ کر دیا کرو گے تو اس سے مجھے ملی انرجی اور آپ کا بھائی آپ کے سامنے کیمرہ لے کے آگے اپنے چھت کے اوپر اب بھی جو ٹائم ہوئے وہ اسالے گیارہ کا آج میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں چھت سے جو ہے نا ہمارا باہی کی طرف کیسا ویو ہے تو دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ کچھ ویو ہے جو چھت سے مارا جو گندو میں ہے وہ پاک گئی ہوئی ہے فل اور وہ آ چال رہی ہے بہت مزیواری ٹھنڈ ٹھنڈی تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا چھت کے اس کے کیا کیا سیند ہیں اور اس پر فرسٹ ہے کہ اپنے گارگی کا چیز دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں جس آپ سے پہلے جی یہ اینٹے اور اینٹے اینٹے یہ پڑی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے چھت پہ یہ ایک لمبا سا پائپ پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمارے چھت پہ یہ تار لگی ہوئی ہے تو کوئی بھی چھتا ہے اس کی یہ بیسک تین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مارے گار میں الحمدلللہ پوری ہیں اور یہ تار کس لیے ہے سب کو پتا ہے یہ در میں یہ آکے کپڑے ڈالتا ہوں جو نیچے سے دو ہو کے مجھے ملتے ہیں اور یہ اینٹے ہیں یہ اینٹے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری جو باقی دوار ہے نا ہماری یہ پلستر ہو گئی ہوئی ہے لیکن یہ جو اتنی سی ہے نا یہ نہیں ہوئی اور یہ تھوڑی سی جیپ بھی لگ رہی ہوگی کہ بات کتنی سی ہونچی ہے باقی ساری جوڑا چھوڑ 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 ہوتی جا رہی ہے تو ریزن یہ ہے کہ ہم نے سیڑیاں لے کر جانی تھی ہے یہ دیکھیں یہ نشان بھی بنے ہوئے ہیں تو ابھی تک نہیں لے کر گئے کیونکہ کبھی امی کہتی ہے کہ کمڑا ڈال لے لیں کبھی کہتی ہے کہ سیڑیاں لے کر جانی ہے تو کانٹروورسی چال رہی ہے اس کے بعد تو یہ جو انٹیو کہہ رہا ہے یہ ادھر ہی کام آنی تھی اس وجہ سے یہ ادھر خند پڑا ہوگا ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے چھات کا کھلا ایریہ صرف اتنا سا ہے اس کے بعد مارا یہ برامدہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ بھی ایک چھات کا ہمارا حصہ ہی ہے یہ جو برامدہ ہے اس کے انتر یہ چار پہ پڑی ہوئی ہے جو قریباً چار سال پرانی ہوگی مزار کہا رہا ہوں یہ جو چار پہ ہے اس کا اتنا بڑال کیوں ہوا ہوئے کیونکہ یہ جو اینا ہر روکے چھت پہ رہتی ہے تو جب یہ مرنیتھ نہ بنایا یہ تو بھی نیا بنایا تو اس وقت باریش ہو آن بھی اتفان ہو اس نے ادھر ہی رہنا ہے باقی ابھی بھی میں ادھر ہی بیٹھ کے گزارہ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اور یہ ہی ہمارے گار کا سٹور روم کی طرح کا بڑا مڑا ادھر کیا لکھا ہوئے ہیں میں خود بھی دیکھ کے بتاتا ہوں کیا کیا ہے لکڑیاں یہ جو سیمت بچی ہوئی ہے یہ لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر بجریب بڑیوں کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں اس میں بھی رہت ہے اس میں لکڑیاں اور بہت کچھ ہے اس کے بعد ہمارے بنامتے سے اس طرف ایک گلی جاتی ہے اور یہ جو گلی ہے اس کے رستے میں ہم نے ایک یہ توڑا رکھا ہوا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ ستھارے تو ہم نے بڑا تھا اٹھا کے ادھر رکھو اس ٹھگا تو یہ میں نے نہیں رکھے کیونکہ یہ ریت کا زیادہ بار دیا تھا میں نے اور اٹھانا دور کے بعد یہ تو ہلتا بھی نہیں مجھ سے اور اس کے بعد جی وائنگ ابھی ہونی ہے تارے گیاں ڈلنی ہیں اس پر ایسے ایسے نا کام مطلب چار رہا ہے ابھی اور اس کے بعد جی یہ کیا آپ سے کہتے ہیں پرانے کلوں کی طرح ہم نے ایک علماری رکھی ہوئی ہے جس پر فوکس ہو جائے گا کہ نہیں یہ علماری رکھی ہوئی ہے اس سے ہم باہر سبزہ جات دیکھتے ہیں تو میں بیک ایمرے کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ اس سلماری سے باہر کبھی کس طرح کن ادر آتا ہے تو چلیں یہ دیکھیں جی اگر ہم اس سلماری سے باہر کی طرف نکلیں تو کچھ سینز اس طرح کی آتے ہیں یہ وہی سین ہے جو بھی میں آپ کو دوسری دیوال کی طرح سے دکھا رہا تھا ہاں جی یہ چھت کا چھوٹا سا ری بیو تھا اور بات کی جو ہے میں نے آپ کو جو ہے نا انٹوں کے بارے انٹوں کے بارے میں اس تار کے بارے میں بتا دیا لیکن یہ جو پائپ ہے مکھیے چھوڑ دے جہاں یہ جو پائپ ہے اس کا میں نے آپ کو نہیں بتایا تو اسے ادھر رکھنے کی ریزن یہ ہے کہ میں نے گھاروالوں کو بولا تھا کہ اسے ادھر ہی پڑھ رہا نہیں دے جیسے ہمارا یہ کمپلیٹ ہوگا اوپر سے جو کہ والحمدللہ ہو گیا ہوا ہے تو میں ایک بڑا سا جنڈالا آ کے تو لگاؤں گا اپنے چھت کے اوپر یہ اس وجہ سے رکھا ہوا ہے لیکن ابھی تک جنڈال میں میں لے کے نہیں آیا اور یہ پائپ ہے پڑا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ لکڑی کا جنڈال لے کے اس پر جنڈال لگاؤں گا کیونکہ یہ بہت بڑا پائپ ہے گرنے کے بہت چانس ہوتے ہیں ابھی اوپر تو میں چھاڑ نہیں سکتا ادھر سیڑیاں بن نہیں ہیں تو جب کبھی موکہ ملا تو اس کے اوپر والا بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارا چھوٹا سا چھاک تھا اور یہ ہمارا چھوٹا سا ویلوگ تھا کال سے انشاءاللہ میں آپ کو اپنی رمضان کی روٹین دکھاؤں گا کہ کس طرح کے دن گزر رہے ہیں ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لئے میں لفیز